پاکستانی ادکارہ سونیا حسین نے پہلی شادی کی ناکامی کے بعد دوبارہ شادی میں تلچسپی نہ ہونے کی وجہ بتا دی ایک انٹیویو میں نادیا حسین سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر کوئی میری شادی کے بارے میں پوچھتا ہے سب کہتے ہیں کہ تم نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے تم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے تم نے گھر خرید لیا ہے اب تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو ادکارہ نے خود اپنی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا تعلق اس نسل سے ہے ہی نہیں سونیا نے کہا کہ ہمارے ہاں طرز عمل، طبقاتی اور بنیادی اخلاقیات کی کمی لوگوں میں موجود ہے ادکارہ نے کہا کہ میرے خیال میں خواتین کو وہ عزت نہیں دی جاتی جس کی وہ حق دار ہوتی ہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ لڑکیوں کے سامنے کیا بات کرنی ہے وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے وہ بڑوں کا احترام کرنا نہیں جانتے اور میں ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں ایک مختلف پرس منظر سے آئے ہوں ادکارہ نے مزید کہا کہ اب مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کرتی جب تک میں لوگوں میں اچھی خوبیاں اور نرم رویہ نہ دیکھ لوں سونیا نے اپنے مستقبل کے جیون ساتھی کے حوالے سے بھی بتایا اور کہا کہ وہ کیسی خوبیوں کے حامل شخص کو اپنا جیون ساتھی بنانا پسند کریں گی یاد رہے کہ سونیا حسین نے اس سے قبل ایک جم کے مالک اور انسٹرکٹر واصف محمد سے شادی کی تھی لیکن ان کی شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی ادکارہ کی فلموں میں ٹیج بٹن اور دادل بھی شامل ہیں جنہیں خوب پذیرائی حاصل ہوئی سونیا حسین آج کل ڈراما سیریل اکھارا میں فیروس خان کے ساتھ نظر آ رہی ہیں موسیقی